آپ کو یہ نماز کا بہت ہی اہم معاملہ ہے حدیثیں پڑھ کے حوالہ دے کر آپ کو ہم سمجھاتے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تکبیرہ تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے باندھ لیں گے اور سینے پر باندھ لیں گے آئیے آپ کو سب سے پہلے بڑی اونچی کتاب کی موتبر کتاب کی دلیل دیتا ہوں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 740 سحل بن سعید بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر باندھ لیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا یعنی صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا یعنی حکم دینے والے کون ہو سکتے ہیں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سمجھیں حکم دینے والے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دین میں اور کسی کا حکم نہیں چلتا ہے پیروں کا فقیروں کا ولیوں کا حکم نہیں چلتا ہے دین میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے تو یہاں جو سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا نماز کے اندر ذرا کسے بولتے ہیں سمجھیں ذرا ذرا ہاتھ کو بولتے ہیں کتنے حصے پر منطبق ہوتا ہے یہ جو بڑی انگلی ہے ہاتھ کی بڑی انگلی ہے یہاں سے لے کر کیونی تک اس کو کیا بولتے ہیں ذرا بولتے ہیں اس کو ہاتھ بولیں ایک ہاتھ بولیں ذرا بولیں بازو بولیں اس کو ذرا بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں دلیل دیتا ہوں ایک بہت مشہور حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا حدیث قدسی ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے حدیث بخاری میں ہے سات ہزار پانچ سو چھتیس نمبر کی جس میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اِدَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَعًا جب بندہ میری طرف ایک شبر قربت حاصل کرتا ہے نزدیکی حاصل کرتا ہے تو میں اس سے ایک زرا ایک زرا اس سے قریب ہوتا ہوں وہی زرا جو بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہوا ہے وہی زرا یہاں پر بھی ہے ایک ہاتھ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اس بندے سے قریب ہوتا ہوں تو زرا میں نے کیا بتایا یہ ہاتھ یہ انگلی جو بڑی انگلی ہے یہاں سے لے کر کیوں نہیں تک اس کو زرا بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیں اور بالشت بولتے ہیں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو بالشت بولتے ہیں تو ایک زرا میں دو بالشت بنتا ہے آپ ناپ کے دیکھئے جیسے بڑی انگلی ہے یہاں سے ہاتھ لگائیے ایک اور یہاں سے ایک کتنا ہو گیا دو ایک زرا میں دو بالشت دو شبر تو زرا سمجھ کے کسے کہتے ہیں یہ بازو کو ہاتھ کے بازو کو جو کیونی تک آتا ہے اچھا حدیث میں کیا بتایا گیا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں تک باندھیں اپنے زرا پر باندھیں آپ کھڑے ہو کر کہ بھی کہاں آئے گا نیچے تو نہیں جائے گا نیچے باندھ سکتے ہیں یہیں آئے گا زرا آپ کو بتایا دیا اور ہاتھ باندھ کے دیکھ لیں شوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ حدیث کہاں پر ہے صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی اس لئے جگڑا ختم ہے جگڑا کیا ہے ختم ہے لوگوں کو سمجھنے کے لئے آسان ہے کہ زیرہ کس کو بولا گیا دوسری حدیث میں مزید وضاحت بھی آگئی زیرہ کو ایک دوسری حدیث پڑھ کے میں نے بتایا کہ اس حدیث میں بھی زیرہ کا لفظ آیا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے اور ایک دوسری حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے اٹھ سو نبے نمبر کی اٹھ سو نبے نمبر کی شیخ علبانی صدیس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالْرُسْغِ وَالْسَعِدِي کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کلائی اور بازو پر باندھا اب مزید ڈیٹیل جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں مزید ڈیٹیل میں کہاں سے صحیح سنن نسائی کے اندر یہ بات آگئے کہ ہاتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو کہاں کہاں باندھا اس جو ہے ہتھیلی پہ کلائی پہ اور بازو پہ اچھا آپ باندھ کے بتائیے کہاں جا رہا ہاتھ وہی جاہے گا نا سینہ ہی پہ بدھے گا اب اس سینے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ خود ہی باندھ کے دیکھ لیجئے وہ ہاتھ جا کہاں رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ اپنے بازو پر باندھے اور نیچے ناف کے نیچے پہنچ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وائل بن حج رضی اللہ عنہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں تک بیان کر دیا جو ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ ایک ہے عبضہ اور ایک ہے وضعہ یعنی ہاتھ باندھنے میں دو کیفید بھی ہیں ایک عبض کہتے ہیں پکڑنا پکڑنے کو ہاتھ ایسے پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہاتھ پکڑ کے سینے پہ باندھنے اور ایک ہے رکھنا وضعہ دونوں الفاظ آئے رکھنا ان دونوں طریقے سے آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تین انگلی ایک نیچے ایک ایسی جو ہے پھندہ بناتے ہیں اب ہاتھ کو فاسی دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تکلوف کی ایسا نہیں ہے آپ ہاتھ پکڑ لیں بازو پکڑ لیں یا آپ رکھ دیں دونوں کیفید آئیے لیکن اس کو اندازے سے پورا تین بیچ میں ہونا چاہیے ایک نیچے لٹکنا چاہیے کدھر سے پکڑنا چاہیے اس طرح سے کوئی ضروری کیفید اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ابو دعوت کے اندر ہے 769 نمبر کی 759 حدیث ہے تاؤس بیان کرتے ہیں تاؤس یہ تابعی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کوئی تابعی رسول سے روایت نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہیں یہ یمن کے تھے بڑے فقیحوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تاؤس بیان کرتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَةِ سُمَّ يَشُدْ بَعْضَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں کو سینے پر بانتے اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے یہ بیان کرنے والے تاؤس ہیں ٹھیک ہے اور حدیث کہاں ہے ابو دعوت کے اندر 759 شیخ علبانی کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے جب کوئی تابعی نبی سے روایت کرے وہ روایت منصف بیچ میں انقطع ہو جاتا صحابی ایک چھوڑ جاتے ہیں ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے تو شیخ علبانی کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے لیکن اس کی سنت صحیح ہے اور یہ روایت دوسری مختلف روایتوں سے بھی آئی ہوئی ہے موصولا یعنی سنت کے اتصال کے ساتھ وہاں انقطع نہیں یہاں پر انقطع ہے لیکن اور دوسری روایتیں آئی ہیں جن میں انقطع نہیں برکہ یہ روایت سندن صحیح ہے اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں تو اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے اور جو تحت سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت جیسے ابو دعوت کے اندر ہے 756 نمبر کی حدیث ہے ابو دعوت کے اندر حیط علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے تو یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے مصنف نے ابھی شعبہ کے اندر ایک حدیث ہے تحت سرہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے تو مصنف انہیں ابھی شعبہ کے اندر جو اصلی نسخہ ہے اس میں تحت سرہ ناف کے نیچے والا لفظ نہیں ہے بعد میں پریس والوں نہیں ہے کسی نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اصل نسخیں کے اندر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے بھرک اپ حدیثوں کی روشنی میں صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے